ہیلو فرینڈز میرے نام دعوت اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کرٹن کی دنیا پر علیہ دعوت شو تین مجھے ہیں آج ہمارے پاس جن کے بارے جن پر بات کریں گے سب سے پہلے تو بات کریں گے ہیدر علی نے دوبارہ سے یہ سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے کہا ہے کہ میرا آئیڈل جو ہے جنہیں میں فالو کرتا ہوں وہ روحید شرمہ ہے اور یہ ابھی نہیں کہا پہ بہت پہلے سے ہی اس بارے میں بات کر رہے ہیں اور اگر بات کی جائے دبنگ ان کا جو ہے وہ دیبی رہا تھا اور روحید شرمہ کی بات کریں ان کا بھی دلشاندار دیبی رہا تھا پچاس بنائے تھے تو کیا سینہ اس کے بارے میں تھوڑا بات کریں گے کیونکہ شوہ بختر نے بڑا سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ پاکستان میں آپ اس طرح کے ٹیلنٹیٹ پلیئر سے آپ کو نظر نہیں آئیں گے جو روحید اور ویراد کی کلاس ہے وہ کیسے ہی اس کے بارے میں بات کریں گے نمبر دو میں بات کریں گے چنائے سپر کینگز کے لیے کچھ اچھی خبریں آ نہیں رہی گیا ہر نیا دن ہر گزرتا دن اگر آپ لے لیں دیلی کیپیٹلز لے لیں آپ آر سی بی ممبئی انڈینز راجستان روائلز سب کے لیے ہی کوئی بری خبر نہیں آ رہی لیکن چنائے کے لیے ہر گزرتا دن جو ہے وہ برا گزر رہا ہے تو ایک اور بینڈ ہیوس ہے ہم کے لیے اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے بعد بات کریں گا آئید بلکہ سکیجول کا سارا ویٹ سارے ویٹ کریں کہ کب آئے گا تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ضرور بات کریں گے اور انگلن اور اور آسٹریڈیا کا میچ بھی آج کھیلا جائے گا تھوڑی دیر میں جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے تو اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں شوئے بختر کا بھی ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ آیا تھا کل کی بات ہے شوئے بختر نے کہا تھا کہ کافی پاکستانی میڈیا کے کچھ لوگ انہیں کریٹسائز کر رہے تھے شوئے کو کہہ رہے تھے کہ آپ ویراد کی روہد کی جسپرید بھمرا کی بہت تعریفیں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس ٹائم کرنٹلی آپ مجھے پاکستان کو انہوں نے کہا چھوڑیں انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ورلڈ کریٹر میں بتا دیں جو کلاس ویراد کی جو کلاس روہد کی جو کلاس بھمرا کی ہے وہ آپ کو کہاں ملے گی اگر آپ بولنگ کی بات کرنا تو چلیں آپ کو مچھل سٹار پھر بھی آپ کو نظر آ جاتے ہیں سیکنڈ آپ کو نظر آتی ہیں کہ بھمرا اور سٹار کے کلاس بہت پر ہے لیکن آپ کو بیٹنگ میں تو کئی بھی نظر نہیں آتا ویراد اور روہد کی جب بات آتی ہے کلاس تو پھر تو کوئی کمپیرزن نہیں ہوتا یہ شہد کا سٹیٹمنٹ تھا اور کافی وہ غصہ اور انہوں نے کافی بیشنگ کیا کافی غصہ کا احزار انہوں نے کیا ہے پاک میڈیا کے اوپر کہ آپ ایسی کیوں مجھے میرے پر انسائز کریں میں تو تعریف کروں گا اور انہوں نے ساتھ یہ بھی آئیڈ کیا تھا کہ ہم نے بتایا بھی تھا وہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت آگے کافی انڈین کرکٹرز جاتے ہیں وہ پاکستان کو فالو کرتے تھے کچھ کرکٹرز لیکن آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسا کوئی سٹار ہی نہیں ہے سپر سٹار ہی آپ کے پاس نہیں ہے آپ کی بالنگ میں اتنا وہ دم نظر آتا ہے تو یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا تھا اب بات ہی کر لیتے ہیں کہ ہیدر ایلی جیسے اب نیا ایک آپ کو سٹار ملا ہے پاکستان کی ڈیبیو میں انہوں نے پچاس مارے شاندار کی روہد کا اگر ڈیبیو کرے انہوں نے سپٹیمبر کو دو تا ساتھ کو ڈیبیو کیا تھا انہوں نے ان کی بھی شاندار بیٹنگ رہی تھی انہوں نے بھی اگر آپ بات یہ روہد نے پچاس مارے ہے تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جساں روہد جو ہے وہ بڑی چل رہی ہے سوشل میڈیا میں کہ روہد نے جیسے فالو کر رہے ہیں وہ ان کا آئیڈیل جو ہے وہ ہیدر ایلی کے آئیڈیل روہد شرم ہے تو انہوں نے بھی ویسی دبنگ قسم کا جو ہے وہ اپنا سٹارٹ لیا ہے تو واقعی پھر وہ اپنے سٹار کو فالو کر رہے ہیں تو پھر بات یہی آ جاتی ہے کہ اگر آپ بڑے سپر سٹار کو فالو کریں گے تو آپ کے لئے بھی وہ جھلک نظر آنے شروع ہو جاتی ہے نہیں یہ بلکل میں نہیں کہہ رہا جو کہہ رہے ہیں کہ روہد ورسیز ہیدر ایلی کمپیرزن سو پلیز میں ہاتھ جوڑتا ہوں ایسا کوئی بھی سسٹم نہیں ہے یہ کوئی بھی کمپیرزن نہیں کر رہا اور جو کر رہے ہیں ان کے آگے میں نے ہاتھ جوڑے کہ یہ بھی کمپیرزن ایک میچ میں کمپیرزن کسی ساتھ نہیں ہوتا شروع بخت ایلی تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہیدر ایلی جو ہیں وہ بابر آزم سے بیٹھے رہے ہیں لیکن بابر آزم نے اتنا ٹائنٹ سے کھیل رہے ہیں پانچ سال سے تو یہ تو کوئی سٹریکمنٹ ماننے والی نہیں ہے ایک میچ سے آپ کسی کو جس سے پانچ سال کھیلے ہو یا جیسے ورادر اگر آپ بات کریں ورادر بابر کے کمپیرزن نہیں باتا ورادر کو ڈکیٹ سے زیادہ ہو گیا بابر نے آدھے میچز کھیلے ہیں بات ہم ہوئی کر رہے تھے کہ وراد کے پاس وہ پانچوں گیر بھی ہے اگر وہ بیٹنگ میں اگر آپ بات کریں سنچری کر لیتی ہیں یا سیونٹی ایٹی کر لیتی ہیں یا ٹی 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 میں اگر دو سو چیز کرنا ہوتا ہے ایسرین ڈی سی ایلی اس نے دیکھا تھا ورادر پاس چھکے بھی بڑے بڑے شورٹس ہیں میں اور ایلی بھی بات کر رہے تھے کافی لوگ اس بات پر نراز بھی ہیں بابر سے کہ وہ اپنی ایننگ جو ہے وہ اس طرح تیز نہیں کر پاتے اس طرح فاسٹ کیوں نہیں کر پاتے تو یہ تو سوال رہے گا کہ بابر کیا بھی نہیں کہ میں اس پر امپروف کر رہا ہوں لیکن بات یہ ہے کافی اگر ریٹرز تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ زیادتی کرتے ہیں اگر بابر کو آپ کے اکولی سے ملاتے ہیں اس کا اپنا بابر آزم کا وہ بھی نیا لڑکا ہے اپنے آپ کو گروم کرنا چاہ رہا ہے اب یہ آپ اس کو کمپیرزن نہیں کر سکتے تو یہ تو روش حرکت ہے اگر آپ کمپیر کر رہے ہیں تو یہ فلش آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کمپیرزن بندہ ہی نہیں ہے ورادر کی اپ اچیومنٹ دیکھ لیں کتنی زیادہ ہیں ابھی تک تو بابر نے کچھ اچیومنٹ اس طرح نہیں کیا تو آپ نہیں کمپیر کر سکتے بات اگر آپ پھر میں حیدر علی کی بات دوبارہ ہیدر علی پہ آنگا کہ ہیدر علی جس طرح فالو کر رہے ہیں روحید چرمہ کو اس طرح اب پاکستانی اگر آپ دیکھیں جو نئے سٹارز آ رہے ہیں وہ فالو کرتے ہیں انڈین سپر سٹارز کو ورادر کولی کو فالو کرتے ہیں روحید چرمہ کو فالو کرتے ہیں تو بات یہ آگئی ہے کہ اب انڈیا کے جس لیول پہ جا چکے ہیں انڈیا کے کرکٹرز سپیشلی اگر آپ ورادر روحید کی بات کریں کہ لاہول ان کے نئے اوبرتے ہو سٹار ہیں وہ ایک نیکسٹری ڈبل پہ جا رہے ہیں ایک نیکسٹری آپ کہہیں کلاس ان کی ہو چکی ہے اور یہ بات ہے دنیا کے کیا پاکستان کے کیا دنیا کے جو نئے ٹیلنٹینڈ ہیں انڈر نینٹین کی انڈر سکسٹین کے لڑکی ہیں وہ ورادر روحید کو فالو کرتے ہیں تاکہ ہم ان کے جیسے بنیں اگر آپ او ڈی آئی کا وائن مور کرکٹ کا ہائیس سنس پوچھیں تو وہ روحید شرما کے پاس ہے کیونکہ بات ہوئی ہے کہ جس طرح ان کی دبنگ بیٹنگ آیا روحید کی بات کریں تو اس ٹیم کرکٹ میں اگر آپ آل ٹائم میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں نہ صرف اس ڈیگیٹ کی یا اس سنچری کی اگر آپ آل ٹائم اٹھا کے دیکھیں تو دان بریڈمن سچینٹ انڈلکار اور ویرانڈ کولی کا بنام آتا ہے تو وہ بات یہ ہے کہ بہت نیکسٹ لیول پہ جا چکے ہیں انڈیان کی یہ جو کچھ کرکٹ ایسے سپیشلی جو انہوں نے اس طرح گیم کو اپر لے گئے ہیں یہ نیکسٹ لیول کی گیم ہے اوہ بھرتے ہو سٹار کی بات کریں تو وہ کیل رہو جس طرح لے کے جا رہے ہیں آپ دیکھیں ڈیفرنس یہی ہے کہ پاکستان میں اس طرح ٹائلنٹ کو رسپیکٹ نہیں مل رہی ہے جس طرح انڈیا میں مل رہی ہے پھر جس طرح آئی پیل سے ٹائلنٹیڈ ٹائلنٹیڈ پیس نکل کر آ رہے ہیں پی ایسے میں نکل کر آ رہے ہیں لیکن ابھی بھی اگر آپ بات کریں تو پی ایسے میں بیٹس میں کوئی نکل کر نہیں آیا ہمارے پاس بولنس تو پھر بھی نظر آتے رہے ہیں ٹائن بگے گا انہیں انٹرنیشنل میچز میں کچھ کرنے کے لیے لیکن بیٹس میں کو کوئی اس طرح امپریس نہیں کر سکا ہمیں اگر آپ اگر آپ بات کریں لیکن برحل اگر آپ بات یہ ہے کہ جو نیا بھرتا ہوا سٹار آ رہے پاکستان میں وہ کہتا ہے کہ جی میں فالو کر رہا ہوں روید شرما کو میں فالو کرتا ہوں دیراد کولی کو تو بات یہی ہے کہ بھئی اس ٹائم اگر آپ حقیقت بات ہو یہی ہے اور ریالٹی یہی ہے کہ آپ یہی مان لیں کہ اس ٹائم انڈیا کی جو آپ ٹاپ کلاس کے پلئیئرس ہیں وہ اسے پوری دنیا میں دب دبا شوک کر رہے ہیں چلے اس کے بعد دوسر ٹاپک ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ چنگائی سوپر کینگز کے لیے بری خبریں بری خبریں آئے جا رہی ہیں اور اس بار جو بری خبر آئی ہے وہ ہربجن سنگ کے لیے آئی ہے ہربجن سنگ نے ٹیم کو جوائن نہیں کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میں جلد ہی ٹیم کو جوائن کر لوں گا لیکن ایک پہلے انہوں نے کہا ہے مدر کی آئی تینک تو بہت خرابتی اب انہوں نے بولا ہے کہ میں جو ہوں وہ نہیں جوائن کر سکتا پہلے رائنہ چلے گئے خبریں یہی ہیں کہ رائنہ نے کہا ہے پیش کرش کی کہ میں واپس آج ہوں گا لیکن بات یہی ہے کہ ایک اور سینئر پلئر جا چکا ہے دیکھیں چنائی کی بات بھی اگر آپ دھا کے دیکھیں چنائی کی پاس کوئی ینگ ٹیلنٹ نہیں ہے سپن بولنگ اٹیک تو ان کی ٹنگ سینئریٹی بے ڈیپینڈ کرتی ہے فاف ہیں وارٹسن ہیں ایم ایس دھونی خود ہیں رائیدو ہیں بریوو ہیں جڈے جہ ہیں ہر پلئر امران طاہر ہیں 90% اگر آپ ان کا سکورٹ دیکھیں تو وہ ریٹائیڈ ہیں یا ٹی ٹوٹی فارمیٹ نہیں کھیلتے اب کرنٹلی اور وہ ریٹائیڈ پلئیس ہیں اگر کھیلتے بھی تو سینئر پلئیس وہ سینئر ٹیم ہیں لیکن دو بڑے سلیش شاینا کی بات کیا تو بہت بڑا نام ہے جیسے وہ پیچھے ہو گئے اب ہربجن پیچھے ہو رہے ہیں تو اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں اگر آپ بات کریں چنائی کے کیمپ سے لیکن پوری امید ہے کہ ہربجن کا جو بھی پرسنل ریزن ہے ٹھیک ہے ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنے چاہیے اب دیکھنا پڑے گا کہ نیکس جو ریپلیسمنٹ ہوگی چنائیوں کی کیا ریپلیسمنٹ لیتا ہے کیونکہ ایکسپیر ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایکسپیرینس ان کے پاس ہے اس کا تو کوئی نیمو بدل نہیں ہوتا اس کے بعد بات کر لیتے ہیں آئی پل کا سکیجول آئی پل کا سکیجول جو ایک ایسا ملین ڈالر پسنل بنا ہوئے نا کہ سب ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ آج ہے آج ہے آج ہے خبریں یہی تھی کہ آج جو ہے وہ ریلیز ہو جائے گا کافی بڑے بڑے اخباروں نے آج بتایا ہوا تاکہ بزیس آئی آج فرنچائزز کو جو ہے وہ دے دے گا آج سکیجول اور امید یہی ہے کہ آج نہیں تو کل اس لیے کچھ ہی گھنٹوں کی بات ہے کچھ ہی گھنٹوں میں جو آئی پل کا سکیجول بھی آنے والا ہے اور سب یہ انتظار کر رہے ہیں کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ سب جو پہلے فینس چاہ رہے تھے کہ چنائی اور ممبئی کا مائچ دیکھنا چاہ رہے تھے اب خبروں کے مطابق یہی ہے کہ پہلا میچ جو ہے وہ چنائی اور ممبئی کا نہیں کھلا جائے گا کیونکہ چنائی پہلا میچ نہیں کھل سکتی ہے جس طرح ان کے پاس ان کی پاس مسئلے مسائل چل رہے ہیں ان کی ٹیم کے ساتھ پہلی کرونا کی وجہ سے بھی تو اس ان حالات میں چنائی اور ممبئی کا پہلا میچ تو نہیں کھل سکتی تو یہی خبر تھی بارے اللہ ابھی تھوڑی دیر میں انگلینڈ اور آسٹریلیا کا میچ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو مزہ آنے والا ہے کیونکہ انگلینڈ اور آسٹریلیا کی جس طرح کی اب ٹیم ہے وہ دونوں آپس میں صحیح ان کا آپس میں حملہ ہوتا ہے اور اگر آپ بات کریں انگلینڈ تو جوفرا، مارک ورڈ سیم کورن، بٹلر سب کو ہی دوبارہ سے لے آئیں اپنے ٹیم میں اور کیونکہ آرڈی آسٹریلیا نے آشز ریٹین کی تھی تو بہت بدلہ بھی انہوں نے لینا ہے برن میں آپ سے جارت لے رہتا ہوں نیکس شو میں علیو ماری ساتھ ہوں کہ ساری آئی پیٹ ٹیموں کا آپ کو پریویو بھی ملے گا کینگ الیون پنجاب کا راجستان رویل کا آسان راڈیز حیدراباد کا اس کے بعد اگر آپ بات کریں ممبئی چنائی ان کا تو ملے گی ملے گا آر سی بی کا بھی ملے گا کلکتہ نائیڈ رائیڈرز کا کافی ساری فیوریٹ ٹیمز ہیں میری ریلی کو کمپیٹیشن ہمارا بہت ہونے والا ہے ٹروفی ہماری آنے والی ہے اچھا دیسے ہمارے شیئے سبسکرائب کرلیں مجھے بھی انسٹرگرام میں فالو کرلیں میں مجھے دوہت کرکٹ کے نیم سے سوک سے اجاز لے لاتا ہوں till then bye bye